بابا جی نے کبھی مدرہ پان نہیں کیا بہت سے لوگ آشرج ہوتے تھے کہ آپ شراب بیتے نے تو مدشالہ کیسے لکھ دیا آپ نے اور کافی اس کا ویرود بھی ہوا وہ زمانے میں ایسا ویرود ہوا کہ مدشالہ جو ہے وہ جو نئی پیڑی ہے جو نوجوان پیڑی ہے اس کو گمراہ کر رہی ہے اور بات ہوتے ہوتے یہ گاندھی جی تک بھی پہنچ گئی مہاتمہ گاندھی جی کے ساتھ تو گاندھی جی نے بابا جی کو بلایا کہاں پڑھو کیا لکھایا تم نے تو انہوں نے پڑھ کے سنا انہوں نے کہا اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے تو بچ گئے بابا جی لیکن یہ بات ان کو کئی بار آتی رہتی تھی کہ آپ پیتے نہیں ہیں تو کیسے لکھتے ہیں تو بابا جی نے اپنے ایک سنسکرن میں پریششت میں لکھایا انہوں نے کہ اجانک ان کو یاد آیا کہ وہ قائستوں کے کل میں پیدا ہوئے تھے قائست جات ہوتی ہے پتہ نہیں آپ میں سے کوئی ہے وہ یہاں پہ آج اچھا آج اچھا اور پرتوی راج چوہان جب اندھے کیے گئے اور شاہ بدین گوری کے دربار میں انکو لائے گیا اندھے ہو کر کے انکو شب ویدی باند چلانے کی جب بات ہو رہی تھی تو اس سمیں چند بردائی جو کی دروار میں تھے ان کی ایک رو سو چھپی تھی جس میں ایک چھپے میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ الگ الگ جاتی کے لوگوں کو اگر پردھان بردھانی آ جائے الگ الگ جاتی کے لوگوں کو اگر پردھان بردھانی آ جائے تو ان کا بیوہار کیسا ہوگا تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ ایسے مند سے انہوں نے سوچا ابھی یاد نہیں کیا تھا وہ راسو کہ شتری ہوئے پردھان کھائے کھنڈاو دکھرا ہوئے ہیں شتری کو اگر آپ پردھان بنائیں گے دیش کا تو کھائے گا اور کھنڈا ہوگا یعنی تلوار دکھائے گا ساہو ہوئے پردھان بھرے گھر راج تھما ہوئے بنیا کو اگر بنائیں گے آپ پردھان تو وہ اپنا گھر بھرے گا اور راج کسی اور کو تھما دے گا اور کائت ہوئے پردھان اہو نسی رہے پیانتو دن بھر جو ہے وہ پیتا ہی رہے گا کائت تو وہاں سے انہوں نے لکھا کی کہ میں کائست کلود بھو میرے پرکھوں نے اتنا ڈھالا میں کائست کلود بھو میرے پرکھوں نے اتنا ڈھالا کی میرے تن کے لوہو میں ہے پچہ ہتر پرتشد حالہ اور پشتینی ادھکار مجھے ہے مدیرالے کے آنگن پر پشتینی ادھکار مجھے ہے مدیرالے کے آنگن پر میرے دادوں پردادوں کے ہاتھ بکی تھی مدوشالان